بسم اللہ الرحمن الرحیم دیاری سٹوڈنٹس ویلکم ٹو شاہ گروپ ایڈوکیشن چینل دس اس یور بائیولوجی کلاس اینڈ آئی ایم یور ٹیچر سر امیر غوری سٹوڈنٹس بائیولوجی میں چپٹر نمبر ون جس کا نام ہے گیسیس ایکسچینج آج کے لیکچر میں ہم اس چپٹر کا جو ٹاپک ڈسکرس کریں گے وہ ہے مکینیزم آف بریتھنگ یعنی جو بریتھنگ کا فینومنہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے ہمارے جسم کی انتر پریویس لیکچر میں ہم نے بریتھنگ کے بارے میں بات کر لی تھی تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیتے ہیں ہم نے بات کی کہ انسانوں کو ریسپائریشن کے لیے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ ریڈیش کرنی ہوتی ہے انسانوں کا ریسپائریٹی میڈیم ائر ہوتا ہے ائر آپ کے انوائیول میں موجود ہے آپ اس ائر کو اپنی باڈی کے اندر موجود لنگز تک لاتے ہیں پھر لنگز کے پاس ہوتا ہے بلڈ اس بلڈ اور ائر کے درمیان گیس ایکسچینج ہو جاتا ہے اور اب جو ائر ہوتی ہے پھر آپ اس کو لنگز سے واپس باہر نکال دیتے ہیں یہ ہوا انوائیولمنٹ کی آپ اس ہوا کو موف کر کے جو لنگز تک لارہے ہیں یا پھر لنگز کے اندر موجود ہوا کو موف کر کے آپ اپنے انوائیولمنٹ میں ریلیس کر رہے ہیں اردو زبان میں اگر میں سادہ زبان میں بلوں تو ہوا کو اندر کھیچنا یا ہوا کو باہر نکالنا یہ کلاتا ہے بریتھن پھر پریویس لیکچر میں میں نے کوئی یہ بھی بتایا تھا کہ بریتھنگ کے دو فیسیس ہوتے ہیں دو حصوں میں ہوتا ہے بریتھنگ پہلے ہوتی ہے انسپائریشن جس میں آپ انوائیولمنٹ کی جو ائر ہوتی ہے اس کو کھیچ کر اپنے لنگز تک لے آتے ہیں ہوا کو انوائیولمنٹ کی ہوا کو اپنے لنگز تک لانا انسپائریشن کہلاتا ہے اور پھر اس کے بعد لنگز میں موجود ہوا کو آپ جو باہر نکالتے ہیں اس کو ایکسپائریشن دے ہیں یہ بریتھنگ اور اس کی دو فیسیس ہوتی ہیں انسپائریشن ایکسپائریشن اس پر تو ہم نے پریویس لیکچر میں بات کرنی آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بریتھنگ ہوتا ہے ہماری بوڈی میں ایسی کیا تبدیلی آتی ہے کہ جس سے یہ بریتھنگ کا فینومنہ ہوتا ہے ایسی کیا تبدیلی آتی ہیں کہ پھر ہم ہوا کی جو ائر ہے اسے اندر لینے لگ جاتے ہیں اور پھر ہماری بوڈی میں کیا چینجز آتی ہیں جس سے پھر ہمارے لنگز میں موجود جو ائر ہوتی ہے اس کو ہم باہر نکال دیتے ہیں یہ مکینزم آج ہمیں دیکھنا ہے بریتھنگ کا جو مکینزم ہوتا ہے ہماری بوڈی میں دو تین چیزیں ہیں ان کے کوارڈینیٹ کام کرنے سے ہوتا ہے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہی ہوتی ہے تو اس سے پھر یہ بریتھنگ کا فینومنہ پرفارم ہوتا ہے ایک تو دو تین کے مسئلز ہوتے ہیں ایک مسئلز ہوتے ہیں ڈائی پرگرم اور ایک ہوتے ہیں انٹر کوسٹل مسئلز یہ دو مسئلز ہیں اور اس کے علاوہ رکیج ہوتا ہے ان تین چیزوں کی مدد سے ان تین چیزوں کے مل کے کام کرنے سے ہماری باڈی میں بریتھنگ جیسا فینومنہ ہوتا ہے تو اب یہ ہوتا کیسے ہے اس چیز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے لنگز ہماری باڈی میں کہاں ہیں کہاں پر ہیں اور یہ ہمارا ہیومن اسکیلیٹن ہے اس اسکیلیٹن میں جو یہ تھوریککیگ ریجن یہاں یہ ایک پنجرہ سا بناوہ ہوتا ہے ہڈیوں سے مل کر یہ ایک پنجرہ سا بناوہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپ کیج اس ریپ کیج کے فرنڈ پر یہ جو آپ کو بون نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹرنم یعنی ریپ کیج فرنڈ پر اسٹرنم سے بناوہ ہے سائیڈوں میں یہ آپ کو جو سی شیپ کی سیمی سلکولر بونز نظر آ رہی ہیں ان کو ہم ریپس کہتے ہیں یہ بارہ پیرز ہوتے ہیں جی ریپ کیج کے اندر یعنی بارہ ریپس لیپ سائیڈ پر ہیں بارہ ریپس رائٹ سائیڈ اور ریپ کیج کا جو بیک ہوتا ہے وہ یہ آپ کی جو ریڈ کی اڈی ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں ورٹیبرل کولن اس سے بناو ہوتا ہے تو ریپ کیج کا فرنڈ بناوہ ہے سٹرنم سے سائیڈ بنیلی ہیں ریپس سے اور جو بیک ہے وہ بناوہ ہے ورٹیبرل کولن اس ریپس اس ریپ کیج کے اندر ہمارے دونوں لنگز فٹ ہوئے یہاں موجود ہوتے ہیں اس ریپ کیج کے اندر بقاعدہ دو میمبرینز ہوتی ہیں پلولر میمبرین ان میں وہ پیکٹ بھی ہوا ہوتا ہے یعنی کہ پہلے لنگز جو ہے وہ پلولر میمبرین میں پیکٹ ہوا ہوا ہے اور پھر اس پیکنگ کے ساتھ وہ اس ریپ کیج کے اندر موجود ہے اب اس ریپ کیج کے اندر دو طرح کے مسلز ہوتے ایک تو یہ جو آپ کی سائیڈوں میں ریپس موجود ہیں ان کے درمیان میں انٹر کوسٹل مسلز ہوتی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہوگا یہ جو ریپس ہیں ان کے درمیان میں ان ریپس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس موجود ہوتی ہے انٹر کوسٹل مسلز یہ دو طرح کی ہوتی ہیں جو باہر کی طرف ہوں گی ان کا ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل انٹر کوسٹل مرسلز جو اندر کی طرف ہوتی ہیں انہوں کہتے ہیں انٹرنل کوسٹل مرسلز انٹرنل انٹر کوسٹل مرسلز تو یہ سائیڈوں میں جو ریبز ہیں دی آر سپلائیڈ ویڈ انٹر کوسٹل مرسلز جبکہ نیچے کی طرح اس ریب کیج کا جو فلور ہے وہ ایک ایسے دوم شیپ کے مرسلز سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی پروگرامز تو یہ تین چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ کو ہمارا لنگز جو ہے وہ ریب کیج کے اندر ریب کیج میں نے آپ کو بتا دیا فرنٹ پر اسٹرنم ہوتا ہے سائیڈوں میں ریبز ہوتی ہے بیٹ پر ورڈیبرل کولم ہوتا ہے ان ریبز کے ترمیان کونسی مرسلز ہیں انٹر کوسٹل مرسلز اور اس ریب کیج کے نیچے کی طرف کونسا مرسلز ہے ڈائی پروگرامز یہی تین چیزوں کے مل کر کام کرنے سے ہماری باڈی میں بریتھنگ ہوتی ہے انسپائریشن ان دو چیزوں سے ہوتی ہے تو آئے دیکھتے ہیں جی انسپائریشن کیسے ہوتا ہے ہماری باڈی میں جب انسپائریشن ہوتا ہے تو پھر کیا چینجنگ جاتی ہے اب سب سے پہلے انسپائریشن جب ہماری باڈی نے کرنا ہوتا ہے تو جو ہمارے ریبز میں انٹر کوسٹل مرسلز کی دکھا چکہوں میں آپ کو بتا چکہوں کہ اس کے درمیان موجود ہیں دونوں طرح کی ایکٹرنل انٹرلن تو یہ جو ہمارے ریبز میں انٹر کوسٹل مرسلز سے یہ کانٹریکٹ کرتی ہے سکڑتی ہیں ان کے سکڑنے سے کیا ہوتا ہے جو ریبز جو ہیں وہ اوپر اور آگے کی طرف بڑھتی ہیں جو سائیڈوں کے ریبز ہیں یہ تھوڑی سی اوپر ہوں گی اور تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھتی ہیں ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہوتا ہے جیسے انٹر کوسٹل مرسلز کانٹریکٹ کرتی ہیں ساتھ ساتھ ڈائفرگرم بھی کانٹریکٹ کرتا ہے اور ڈائفرگرم جب کانٹریکٹ کرتا ہے تو وہ نیچے کی طرف موک کرے گا یہ بات یادت کی گا جب انٹر کوسٹل مرسلز اور ڈائفرگرم دونوں ایک ساتھ کانٹریکٹ کریں گے یہ دونوں جب کانٹریکٹ کرتی ہیں تو ریبز جو ہیں انٹر کوسٹل مرسل جب کانٹریکٹ کرتا ہے تو ریبز اوپر اور آگے کی طرف بڑھ کریں اور جب ڈائی فرغرم کانٹریکت کرتا ہے تو ڈائی فرغرم نیچے کی طرف آ جائے گا تھ ikke سو اب ان دو مومنٹ سے کیا ہوگا جب انٹرکوستل مسلter koanٹریک کریں گے ریبز آپ کی اوپر اور آگے کی طرف جائیں گے اسی طرح جب ڈائی فرغرم کانٹریک کرے گا اور آپ کا جو ڈائی فرغرم میں وہ نیچے کی جائے گا تو اس سے ہمارے جو تھوڑیکک کیوٹی ہے ہمارے جو سینے کا حصہ ہے ہمارے جو ریپ کیج کے اندر کا وولیوم ہے وہ بڑھ جائے گا جگہ زیادہ ہو جائے گی نا سی دی سی بات ہے ریپ بل گیا ہے ریپ کیج بڑھ گیا ہے تو جگہ زیادہ ہو جائے گی اندر تو اب جو تھوریکیک ریجن ہے جو ریپ کیج کے اندر جو وولیوم ہے وہ انکریز کر گیا وہ بڑھ گیا آپ نے کیمسٹی میں فیزکس میں پڑھا ہوگا کہ وولیوم پریشر سے انورسلی پوپورشنل ہوتا ہے اگر وولیوم بڑھتا ہے تو پریشر کم ہو جاتا ہے سو اگر ریپ کیج کے اندر کا وولیوم بڑھ گیا تو پھر ریپ کیج کے اندر کا پریشر کم ہو جاتا ہے کس سے کم ہو جائے گا ائر پریشر سے جو آپ کے انوائرمنٹ کا ائر پریشر ہے نا اب وہ زیادہ ہو جائے گا اور آپ کے ریپ کیج کے اندر کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چیزیں ہائی سے لو کی طرف مو ہوتی ہیں air جو ہوتی ہے وہ high pressure سے low pressure کی طرف موگ ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھئے گئے بات air will always travel from high pressure to low pressure اب جو air ہے کیونکہ باہر high pressure ہو گیا thoracic region کے اندر low pressure ہو گیا تو اب air جو ہے وہ high سے low یعنی کہ باہر سے اب آپ کے thoracic region کے اندر آنا شروع جائے گی جس کو آپ inspiration کہتے ہیں ایسے ہوتا ہے inspiration تین چر کام ہوئے اور یہاں واندر آ دی کیا تین چر کام ہوئے انٹرکوستل مسلس کانٹریک ہوئی جس سے rib آگے اور اوپر بڑھ گیا rib cage diaphragm کانٹریک ہوا جس سے وہ lower ہو گیا نیچی ہو گیا ان دونوں کی movement سے rib cage کا جو اندر کا volume ہے وہ بڑھ گیا اور rib cage کا جو pressure ہے وہ کم ہو گیا لنگس کے اندر جو موجود air ہے اس کا pressure کم ہو گیا اب جو جسم کے اندر air ہے اس کا pressure کم ہے جسم کے باہر جو air ہے اس کا pressure زیادہ ہے so air جو ہے وہ باہر یعنی high pressure سے low pressure کی طرف move ہونا شروع جائے گی ایسے air جو ہے وہ high سے low pressure کی طرف move ہونا شروع جائے گی جس سے کیا ہوگا ہمارے lungs جو ہیں وہ expand کر جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ expand ہو گئے lungs یہ ہو گیا جی inspiration اب lungs آپ کا rib cage جو ہے نا وہ پورا اس کا volume بڑا ہوا ہے اور جو اب اندر lungs ہیں نا انہوں نے بھی اپنا جتنا بھی volume تھا وہ سارا اکیفائے کر لیا گیا ہے یہ آپ بات کرتے ہیں expiration 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 کا جو کام inspiration ہوئے تھے وہ سارے کام واپس undo ہو جائے گی بالکل ہوئے inspiration میں intercostal muscles contract ہوئے ہیں یہاں پر وہ intercostal muscles اب relax ہوئے ہیں ان کے relax ہونے سے جو آپ کے ribs ہیں وہ واپس original position یعنی اندر کی طرف جائے گی نیچے بھی ہوں گی اور اندر کی طرف جائے گی اسی طرح ڈائیفرگرام contract ہوا ہوتا inspiration میں یہاں relax ہو جائے گا جب وہ relax ہوگا تو واپس اس کا ڈون شیپ بن جائے گا وہ واپس اوپر کی طرف ہو جائے گا اب جیسے یہ دونوں کام ہوں گے تو اب جو آپ کا تھورے کی گریجن ہے وہاں کا volume کم ہو جائے گا volume کم ہونے سے تھورے کی گریجن کا یہ lungs کے اندر جو موجود ائر ہے اس کا pressure بڑھ جائے گا اتنا بڑھ جائے گا کہ باہر کا جو air pressure ہے وہ کم ہو جائے گا سو اب اندر air pressure زیادہ ہے باہر air pressure کم ہے تو اب اس بار اندر سے ہوا باہر کی طرف موگ ہوگی اور جیسی ہوا باہر کی طرف موگ ہوگی آپ کے lungs contract کرنا شروع جائیں گے سائز سکر جائے گا اور ایسے expiration ہوتی ہے صحیح کہاتا نا میں نے تین چار چیزوں کے ملنے سے مل کر کام کرنے سے یہ دونوں فنومنو ہو رہے ہیں انٹرکوشل مسلز ڈائے فرگرم دونوں contract ہوتی ہیں تو rip کا volume بڑھ جاتا ہے pressure کم ہو جاتا ہے ہوا باہر سے اندر آ جاتی ہے انسپائریشن ہو گئی انٹرکوشل مسلز ڈائے فرگرم ریلیکس ہوں گی تو lip کا جو rip کا جو volume ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گا pressure بڑھ جائے گا pressure بڑھنے سے کیا ہوگا کہ اب اندر سے ہوا جو باہر نکلنا شروع جائے گی expiration ہو جائے گا so that is the mechanism of breathing ریال لکھی کہ انشاءاللہ next class میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ